بسم اللہ الرحمن الرحیم بری صحبت اور بری عادات سے چھٹکارے کا وظیفہ آج میں ان لوگوں کے لئے نہائیت مجرب وظیفہ لائی ہوں جن کی اولاد بری صحبت کی وجہ سے غلط کام کرتی ہے شراب پیتی ہو ڈرگ کا نشہ کرتی ہو یا کسی بھی بری عادت میں مقتلا ہو کئی عورتیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے خامد بری صحبت کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں اور کئی والدین اپنی جوان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بری عادتیں اپنا لیتے ہیں آپ بہن بائی اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے عزیز جو اس قسم کی بری عادات میں مبتلا ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے وظیفہ سورہ اخلاص پارہ نمبر تیس تین دفعہ پڑھنی ہے اور یہ عمل نوے دن کی نیت سے کرنا ہے جب بچے رات کو سو جائیں تو آہستہ آباز سے تین دفعہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور ہر روز یہ آیت اہدن سرات تل مستقیم ہر کھانے پر دم کر کے ان کو کھلا دیں یہ عمل آپ نے بلا ناغا کرنا ہے اور عورتیں اپنے ممنوع ایام میں نہ کریں ممنوع ایام کے بعد وہاں سے شروع کریں جہاں پر چھوڑا تھا اور نوے دن پورا کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد یا پھر کسی کا خامد جس کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہو مکمل صحت یاب ہو جائے گا اور تمام بری عادتوں کو چھوڑ بھی دے گا اور آئندہ اس بری عادت سے نفرت بھی کرے گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ